خدا کی چونی ہوئی قوم کا عقیدہ ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت تسنیہ شرعہ کے کتاب اس کے چھبیسویں باپ میں سے اس وقت موسیٰ نے لوگوں سے بات کرتے ہوئے کہا کاہن تیرے ہاتھ سے ٹوکرا لے اور خداون تیرے خدا کے مذبہ کے آگے اسے رکھے تب تو خداون اپنے خدا کے سامنے آ کے یوں کہے کہ میرے باپ دادا گداغر آرامی تھے جو مصر میں گئے اور وہاں پردیسی رہے اور کم مقدار تھے مگر وہاں وہ بہت بڑی اور زوراور اور کسیرال تعداد قوم بن گئے اور مصریوں نے ہم سے بدی کی اور ہم کو دکھ دیا اور ہم پر سخت مشکت کا بوجھ ڈالا تب ہم نے اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور فریات کی تو خداون نے ہماری سنی اور ہماری تکلیف اور محنت اور مشکت کو دیکھا اور خداون زوراور ہاتھ اور بڑھائے ہوئے بازو سے اور بڑے روب اور نشانیوں اور اجائبات کے ساتھ ہم کو مصر سے باہر نکال لائے اور اس مقام پر ہم کو لائے اور ہم کو یہ ملک عطا کیا ایسا ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے اور اب دیکھ کہ اس سرزمین کے پھل کو جسے اے خداون تو نے مجھے دیا میں لائے ہوں تب تو اس کو خداون اپنے خدا کے حضور رکھ دے اور خداون اپنے خدا کے آگے سجدہ کر پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو